کوئٹا لیے چلیں گے آپ کو جہاں پی ایس ایل کا نمائشی میچ اس وقت جاری ہے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیائٹرز مد مقابل ہیں شائقین بھرپور جوش و خروش سے شریک ہیں کوئٹا گلیڈیائٹرز کی ظلمی کے خلاف بیٹنگ جاری ہے گلیڈیائٹرز کے چار کھلاڑی اب تک پاویلین لوٹ چکے ہیں سما کے نمائندے محمد عاطف ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں عاطف بتائیے کیا رنگینیا ہے اس میچ کی نمائشی میچ کھلا جا رہا ہے یقینا شائقین بہت پر جوش ہے مہاں آجی بالکل رنگینیا تو بہت خوب ہیں اس کوئٹا کے جو نواب اکبر بکتی سٹیڈیم میں نمائشی میچ جاری ہے کوئٹا گلیڈیائٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان کیونکہ ستائیس سال بعد یہ کوئی انٹرنیشنل میچ ہے کوئٹا کی اس گراؤنڈ میں ہو رہا ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے کافی لوگوں کا جوش و جذبہ ہے سب سے ہی تماشائیوں کی آمد شروع ہو گئی تھی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ کچھا کچھ بڑا ہوا ہے اس کے باوجود بھی گراؤنڈ کے باہر بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ موجود ہیں اور اندر جانے کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت بھی میچ اپنی پوری جوابن پر جاری ہے اور اس کے ساتھ پشاور کوئٹا گلیڈیائٹرز کی انٹرنگ جاری ہے سیاست پر ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً چھے آور ابھی بھی ان کے باقی ہیں اور اس وقت بھی میچ اپنی پوری رنگینیوں کے ساتھ جاری ہے چاروں طرف سٹیڈیم کا چکچ بھرا ہوا ہے آٹھ انکلوجرز ہیں آٹھ کے آٹ انکلوجرز مختلف کھیلوں سے وابستہ جو شخصیات ان کے نام سے منصوب کیے گئے ہیں کافی پرجوش شائقین کرکٹ کا جوش نظر دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل ستائیس سال کے بعد ایک بڑا میچ کوئٹا میں کھیلا جا رہا ہے اور نہ صرف کوئٹا والے بلکہ پورے پاکستان والے اس میچ پر اس فیصلے پر خوش ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کے میچز کا سلسلہ اب جو شروع ہوا ہے تو پھر یہ جاریوں ساری رہے گا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے آتف